اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو آج کے ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے نظرِ بد کی فیح چانل کی لگی ہے یا نہیں آئیے قرآن اور حدیث کے روشنی میں دیکھتے ہیں سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور اشتدار کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقے جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سعید صاحب کی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہیں آپ سب دوستی گزارشی کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں لیکن علاج کا طریقہ کتاب و سنت کے مطابقی ہو اسی طرح جو بھی اللہ چاہیں گا بہرحال وہی معاملہ ہو سکتا ہے اور کسی انسان پر جو نظرِ بد کیسے اثر کرتی وہ ہم نہیں جانتے اس کی تفصیلات نہیں اب نظرِ بد کی پہچان کیا ہے تھوڑا صحبی دیکھ لیتے ہیں کیسے معنی ہوں کہ نظرِ بد کسی کو لگی ہے چند باتیں آپ کا سامنے میں رکھ دیتا ہوں نظرِ بد سے کیا ہوتا ہے غیر معمولی تبدیلی تغیر جس کو بلتا ہے تغیر سمجھتے ہیں تغیرانی ایسا کہ ایک ندی ہے اس میں پانی نہیں ہے اور اچانک بڑھا گئی ہوتا ہے نہ کبھی بہت سے لوگ اس میں مر جاتے ہیں بہہ جاتے ہیں گھر بار کیوں تو ایسا آنڈ مہنے ندی سوکی ہوتی چار مہنے پانی لیکن اچانک گرمی کی موسم میں اس کھولتے ہیں تغیرانی اچانک سوکی ندی میں باڑھا گئی سمجھ رہا اچانک کسی علاقے میں بارش ہی نہیں ہو رہی لیکن پانی ایسا آرہ نالوں میں کی نالیں بھر کر جا رہے تو کوئی آدمی سیفٹی بھی نہیں کرتا بارش آتے رہی تو آدمی سیفٹی کرتا ہے کم از کم ہوتا ہے تو اچانک جسمانی ذہنی تغیر تغیرانی ایک دم بدل جانا یہ ایک علامت ہوتی ہے جن کی جادو کی اور نظر بات کی ایک دم صحت مند انسان ایک سیکنڈ پہلے اور اچانک گر گیا سیکنڈ مومنٹ سوکچ صحت میں پراؤلوم سمجھ رہے آپ اچانک سمجھ رہے آپ اچھے سے ایک بیماری کی طرف چلا گیا یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھی ہم جب جادو کی بات کرتے ہیں ہم جب نظر بات کی بات کرتے ہیں تو یہاں میڈیکل یا میڈیکیشن کا امپورٹنس ہم کم نہیں کر رہے کسی بھی حال میں وہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی بہت امپورٹن چیز ہے یاد رکھی دواخانے جانا چیک اپس کرانا سیکیٹریس کے پاس جانا مینٹل چیک اپس کرانا مینٹل کانسلنگز کرانا ہوتا ہے کبھی آدمی نفسیاتی پریشانی میں ہوتا ہے نہ اس پر جن ہوتا ہے نہ اس پر جادو ہوتا ہے نہ اس کو نظریں بڑھ لگتی تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سب کریں ہمارے پاس ہمارے محول میں میڈیکل چیک اپ تو بہرحال کر لیتے ہیں ہم لوگ سیکیٹریس چیک اپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے ایسا بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں مشورہ ہے تو میں کہتا ہوں دیکھیں یہ مشورہ میں دینے سے پہلے یہ کہوں گا میں ایک سیکیٹریس کانسلنگ آپ کر لے پاگل تھوڑی ہو فیض بھی ہم آپ دوا خانے بہج رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دوا خانے کے پاس سے گزر رہا ہوں پاگلوں کا ایک دوا خانہ ہے منٹل ہسپیٹل ہے جا سیکیٹریس لوگ ہو تو وہاں دو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں میں ان کو سلام بھی کر رہا ہوں تو موچ پاکی بھاگ رہے ہیں مطلب ہمارے معاشرے میں ہند پاک میں انڈیا پاکستان میں حالت ہی ہے سائیکیٹریس کانسل تو دور صرف ایک سائیکیٹریس کے دوا خانے کمپورن میں جانا بولے تو برائی کی علامت ہے لوگ دور سے کیا بولیں گے لوگ میں پاگل تو نہیں ہوگا بھاگویاں سے دوا خانے سے نکلتے کو مل گا رہے بھائی میں نہیں پاگل ہوں میں دیکھنے آجتا ہوں دوسرا میں نہیں تمہیں جنگے تمہیں آجتا ہوں اتنا اتنا وہ ہے ہے نہیں ایک سائیکیٹریس کانسلنگ ٹھیک اور دوسرا ایسا کوئی انسان جو جس کو ہم کہیں گے ایسے امراض جو انسان کے جنسی تعلقات سے تعلق رکھتے ان میں بہت در رہتا ان کو اتنا در اور اتنا مو چھپا دے اسی کوئی انتیاں نہیں مطلب سیکس ریلیٹیڈ پرولم جوتے اتنا کہ وہ سائیکیٹریس کانسلنگ سے زیادہ خطرنا گرے تھی یہ ایکسپیننس مجھے اس لیے ہی کہ میں میڈیسن کا بزنس کرتا تھا تو بہت سارے میڈیسن سے ایسی آتی تھی جو اس سے ریلٹیڈ ہوتی تھی ٹھیک سیکچوال پاور سے یا خوت بہا سے تو ہم لوگ اس کو بہت سارے جگہ مارکٹنگ کرتے تھے بہت سارے راکٹرز تھے جہاں ہم جاتے تھے اگر وہاں کبھی ہم پہنچ جاتے تو سارے لوگ موچھ پا لیتے تھے کوئی اخبار پڑھنا شروع کر دیتا تھا کوئی بھگ لیا دیتا تھا کوئی بھاگ جاتا تھا ارے فائز بھائی آگے کیا بھاگو گیا تو میرا تو خیر فیلد تھا چونکہ وہ دواؤں کو ہم سیل کرتے تھے پروڈکٹ بتانا ہوتا تھا جنرلی مارکٹنگ ریپیزنٹیٹیو تھی ہم بس وہ جاتے لیے کبھی اگر میں بھی جاتا تھا تو جب میں نے دیکھا لوگ اتنا ڈڑتے ہیں دیکھیں بیماریاں ہیں اللہ نے دی ہے ٹھیک ہے علاج کرانے میں میں سمجھتا ہوں شرم محسوس کرنا یہ خود ایک انڈین جس کو کہیں گے انڈین پاکستانی منگلہ دیش ایک منٹالیٹی ہے کہ علاج چاہے کوئی بھی ہو اس میں بھی شرم اور حیاء اس معاملے میں جہاں ہونا نہیں چاہی وہاں بھی ہوتی ہے علاج کرانے میں کہا کہ شرم میں کوئی زخم آگیا مجھے علاج کرانا لوگ کیا بولیں گے میں کیسے جاؤں گا لوگوں کیا جواب دوں گا کیسے لگا بولوں گا اس کو کیا جواب دوں گا اس کو کیا جواب دوں گا پڑوسی کیا سمجھیں انہوں کیا سمجھیں انہوں سمجھیں اس کو مار کیا انہوں سمجھیں اس کو اتنی باتیں سوچ رہا خالی علاج سے پہلے کسی آدمی سائیکیٹریس کانسلنگ کی ضرورت ہے آدمی پاگل ہوگا اتنا ڈر ہے سائیکیٹریس کانسلنگ کرانا چاہیے کبھی کبھار یہ بھی ضروری ہوتا ہے چونکہ اس میں کوئی جادو نہیں ہوتا ہے کوئی نظرِ بد نہیں ہوتی کوئی آسیب نہیں منٹل انسان ڈسٹرب ہوتا ہے سمجھ رہا تو یہ کرانا چاہیے اب یہ ہونے کے بعد ہم دم بھی کریں گے یا اس سے پہلے دم بھی کریں گے لیکن یہ چیز بھی کرانا چاہیے میڈیکل چیک اپس سائیکیٹریس کانسلنگ چونکہ نظرِ بد کا جادو سے اس کا تعلق اس لی میں چاہ رہا ہوں کبھی آدم میں جادو نہیں ہوتا ہے وہ نفسیات ہی پاگل ہو جاتا اور اب اس کا اگر جادوگر کیا سے علاج کرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ماف کرنا کسی راکی امالج کے پاس بھی کرائیں گے تو اس کو وہ فائدہ نہیں ملیں گی وہ شفا جو ہونا چاہیے سمجھ رہا چونکہ اس کو جادو ہے ہی نہیں اس کو ایکچولی منٹل ڈیس آرڈر ہے کوئی ڈیسیز ہے ٹھیک اس بات کو ہم سمجھیں ٹھیک اب جو ہے لیکن واقعی میں اگر نظرِ بد ہے یا اس طرح کا ہے تو چند چیزیں جس سے پتا چل سکتا ہے نظرِ بد ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ چہرے پر پیلا ہٹ ہونا اور ہلکے پڑ جانا جو کہ حدیث میں یہ ہے کہ آپ سم دیکھا بچھی کا چہرہ پیلا تھا تو کہا ہے اس پر دم کرو تو چہرے کا پیلا ہو جانا جو ابنورمل ہوتا ہے یلوش چہرہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے جو ہے ہلکوں کا پڑ جانا اسی طرح جو ہے سینے میں جو ہے گھٹن کا احساس ہونا مطلب آدمی اچھا ہے اس کو کوئی چیزٹ کا ڈیسیز نہیں پھر بھی گھٹن کا محسوس ہونا تلاوت سننے یا دم کرنے پر مختلف قسم کی پریشانی یا لاحق ہونا کوئی اس پر تلاوت کر رہا ہے دم کر رہا ہے تو پریشان ہو جا رہا ہے مختلف قسم کی اسی طرح جو ہے معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا کنٹینیوزلی پریشان کی پسینہ جا رہا ہے اور پریشان نہیں رہا ہے معمول سے زیادہ نورمل تو ایک الگ چیز ہے اب نورمل اسی طرح جو ہے پسینے کہانا اور خاص طور سے اور اس میں بہت ساری بات ہے ایسی جس کی میں حدیث سے کوئی دلیل نہیں دے پاؤں گا لیکن یہ علماء کی تجزیہ تجزیہ سمجھتے آپ کچھ چیزوں کا ایکسپریمنٹ کر کے دیکھا گا کہ آدمیوں پر جو علاج کر رہا ہے یہ زیادہ ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ آ کے پوچھیں دلیل تو میں کہوں گا یہ دلیل تجزیہ ہے علماء کا کہ انہوں نے دیکھ دیکھ کر پتا کیا کہ ایسا ایسا یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو خاص طور سے پسینے کا کمر سے نیچے کے حصے میں مطلب اوپر اتنا نہیں آتا لیکن نیچے کمر سے نیچے ویسٹ سے نیچے پسینے کا کسرس سے آنا اسی طرح جو ہے پہلووں میں درد محسوس ہونا ٹھیک ہے اسی طرح جو بیچینی کی کیفیت ہونا اور ادھر ادھر دیکھنے اور متوجہ ہوتے رہا کنٹینیوز مطلب ہمیشہ بیچینی اور ہمیشہ پریشان ہونا یہ بھی کیفیت دیکھیں گے بہت سارے جو لوگ جن کو جن تکلیف دیتے ہیں یا نظر ہو جاتی ہے ان کے ساتھ یہ کیفیت خامقہ بیچینی اور کنٹینیوز دیکھتے رہتے ہیں اور خاص طور سے انگلیوں کی حرکتیں کنٹینیوز کرتے رہیں گے آپ دیکھیں کبھی کسی کو اگر جن کا اثر ہے جادو کا اثر ہے اور اس کو پسینس کے جسم ہے تو وہ کنٹینیوز ایک تو بیچینی اور ایک مختلف خسم کے خالی انگلیوں سے کھیل کرتے رہیں گا آپ دیکھیں کبھی سیکیارٹری مددد دوخن ہے جہاں بہت سے لوگ منٹل ڈیس آرڈر کے لائے جاتے ہیں بہت سارے چونکہ بہت سارے نان مسلم اور بہت سارے پڑے لکھے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جادو وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ سیکیارٹریز کانسلنگ کے لیے کنٹینیوز جاتے ہیں جہاں علاج ہو بھی نہیں پاتا بہت سی بات تو آپ دیکھیں وہ حرکتیں کرتے ہیں عجیب و غریب حرکتیں اور کنٹینیوز پریشانی اسی طرح جو رونا یا کسی چیز بغیر سبب کی آنسو کا آنا ایک تو کنٹینیوز بہت زیادہ رونا یا بغیر کسی وجہ کے آنسو جاتے رہنا آنکھوں میں سے یہ بھی اس کی علامت ہیں اسی طرح جو ہے پہلوں کا پلکوں کا پھڑکنا اسی طرح جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت ہونا اچانک ہاتھیں اور اس میں ایک خسم کی تہترات اچانک پہل اور شیورنگ اس کے اندار اسی ہوتے پاتھیں واقعی بوڈی سب صحیح ہیں ٹھیک ہے اچانک پلکیں اور وہ کنٹینیوز پڑا کری اچانک نسے اور وہ کھالی سر کی حلتی اچانک ہاتھیں اور وہ اچانک ہیانا سمجھا کسی حرکت میں آ جانا یہ بھی اس کی علامت ہیں اسی طرح جو ہے دل جو ہے دل دوبے کی کی کیفیت ہونا ہمیشہ ڈپریسٹ ڈپریسن بھی شیطان کی ایک ہربوں میں سے کھرب آیا تھا ڈپریسٹ دل دوبا جس کو بلتے کیفیت ہونا اسی طرح جو ہے جو ہے پتھوں کا اکڑ جانا کھیشنا اور درد کرنا جو ہے نیلد میں جو ہے نیم بے ہوشی کبھی سو رہے تو نیم بے ہوشی مطلب پورے بے ہوشی لیکن بے ہوشی جیسی کیفیت ہو جارے اٹھا رہے تو پڑے ہوئے ہیں گر بھی جارے تو حیث نہیں ہے ٹھیک ہے یا پھر نین ہی نہ آنا سمجھ رہے آپ کہ ہمیشہ ہے تو سور آنکھ بھی بلتا آنکھ کھل جاری اس لئے کہ نین آتی نہیں یا نیم بے ہوشی کیفیت تاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے طبی اور کسی بھی مادی سبب کے بغیر میڈیکل اور کسی بھی ورلڈری ریزن کے بغیر دنیا بھی وجوہات کے بغیر جو ہے جسم پر نیلے چھتوں کا آ جانا جو ہے بلو ٹائپ کے ایسا ایسا خون گھوڑ گیا ایسا چھتوں کا ڈیولپ ہونا یہ بھی اس کے کچھ علامت میں سے علامت ہے کچھ کی دلیل تو حدیث سے ملتی ہے اور باقی جو ہے تجزیح جو علماء نے کیا جو علاج کرتے ہیں معالج ہوتے راکی ہوتے ہیں ان لوگوں کے ایکسپیرمنٹس کے جو ریزلٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں لیکن اگر آپ مجھ سے ان کے دلائل پوچھیں گے تو میرے بحث کے کوئی حدیث سے نہیں سیوائے پیلا پن پڑنا اور آنکھوں میں حلقے آنا انسان کا ایکسٹرارڈنری دبلہ ہو جانا چونکہ صحت خراب رہنا نظر لگنے سے لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے ایکسپیرمنٹ علماء نے تجزیح کیا ہے اور کچھ وجوہت حدیث بھی اس کے لئے بنی جیسا کمار کے نیچے کا میں نے کہا نا آگے حدیث آئیں گے تو اس سے بھی کچھ چیزیں بیڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ